اطلاق مرأتان فایمساکم بمعروفن و تسریحن بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مدامین آئے تھے میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کی بارے میں نے ارز کیا تھا کہ وحدتِ ادھیان کے فلسفے کا ایک جوز صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جوز کی متحد تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخی ہیں دین حق سے پگڑنیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ عدیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام عدیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخے ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ ہے کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا یہ ست اٹھائیس میں رکو میں دیکھئے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فرائیڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مشت مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے بہت قوی ہے لیکن جو شہد اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کہ آس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں اس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئے نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بلکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے ایک نی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دی جائے لیکن اوپر ایک ہوگا جنڈل منیجر ایک ہوگا ڈائریکٹر منیجر دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پروش پائی ہے اور بہن نے بھی اس اعتبار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حصیت سے ہیمن ڈیگنٹی اور آنر بھی شیئر بوت ایکولی ہے لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیان لکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپناسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہا ہے اسی آئلی قوانین کے بتالے یہ تمدن کی جر بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں لو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحقم ہوگا معاشرہ مستحقم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں سلا ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں سلا ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے بیاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں ہے شادی کر دیں میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جب نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور پکٹ ہو جائے گا لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خورا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خورا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عدد پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت اگر طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عدد کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ کاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دولوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ ایمنسیپیشن کے نام پر رہزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساواد کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سال نو کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہے بارل آٹ اف ویڈ لوک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتری باپ کون ہے میرا چا پتری یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مرددن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھ یہ کتابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دی یہ ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حصیت نہیں نہ اس کی وراثت کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لیے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آبا اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لیے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمان ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہم دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی خیرم منکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے گھر والوں کے لئے اچھے ہوں ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت قویدین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے کہ برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی خصوص برابری ہے دونوں کی رضا منتی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے اور اسے طریقے سے البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جاری اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز اور پریولیجز they go together کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت دال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اتلاق و مراتان تلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ تلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ تلاق دی آپ رجوع نہیں کر سکتا ہو اتلاق و مرتبہ دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر اور طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤلنق انتارا سونے کے دھیر دیئے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں کچھ سکیں گے مرات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے پھر اگر اس کا یہ خیال ہے یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لیں یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاک محر دیا تھا میں پانچ لاک تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاک کا میرا محر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاک کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے محر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے حمل میں اس لیے کہ یہاں بڑے دھرلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اطلاق ومرتان تو حب فکر اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجع تیسری مرتبہ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِهَا تو اب وہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر اطلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ مِنْبَادِتْ مِنْبَادُ تَاتَن کی حضور دن غیرہ فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طرح دے دی فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابق شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال پدنے نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ عَالَمُونَ اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے ہم تو پہ جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا عربی زباد میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کی عدد طلب ہے علم کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَهَمْ سَكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِنْ اَوْسَنْ لِوُنَّ بِمَعْرُوفِنْ تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْ سَكُوْهُنَّ ذِرَارًا لِتَاتَدُوْ اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چھڑا گوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کی دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقع ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یہ اچھتا جان لیجئے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف ہر جلالہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی سریعت کا ٹھٹھا بنا دو گے ٹھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُذُوا آیاتِ اللَّهِ حُزَوَا وَذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُم وَذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُم یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْكُمْ مِنَا الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ اور جو اس نے نازل فرما دی یہ تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِ جو کم بے ہی اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَغُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَمُوا النَّلَّهِ بِكُلِّ شَيْعِنْ عَلِيم اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے